نمسکار آپ کا خرچہ آپ کی چرچہ ہفتہ در ہفتہ ہم ایک بار پھر سے لے کر آئے ہیں نیوز لانڈری کا ہندی پوڈکاسٹ اینل چرچہ چرچہ میں آج ہمارے ساتھ دو ہمارے خاص مہمان ہیں برش پترکار اور پریابروں معاملوں پر لگتار آپ نے ان کو نیوز لانڈری پر بھی اور بھی دیگر میڈیا پلیٹ فارم پر لکھتے اور بولتے پڑھتے سنا ہے ہردیش جوشی ہیں ہمارے ساتھ ہردیش جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز لانڈری چرچہ میں بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہمارے نیوز لانڈری کے استمبکار کالومنسٹ ہیں آنند دوردھان آنند آپ کا بھی بہت بہت سواگت چرچہ میں نمست اس کا لاہوہ ہمارے ساتھ ہمارے نیوز لانڈری کے اپنے ساتھی اسوسیارٹ ایڈٹر میگناد آپ کا بھی سواگت ایک دم میگناد نے پشپا نام سمجھ کے فلاور سمجھا گیا گر بھی بہت ہے اس لئے فائر کا ہی اثر آ رہا ہے اور ہماری جو باتچیت ہے اس میں بھی جو سب سے مہتوپور مدہ رہنے والا ہے باتچیت کا آج کی چرچہ کا وہ ہیٹ ویو ہے پورے اتر بھارت میں لو کی جو چل رہی ہے لہر ایک طرح سے اور پچھلے ایک دو دنوں میں تھوڑی سی راحت ملی ہے دلی کے اس پاس بارش بھی ہوئی ہے لیکن اپریل کے مہینے میں جس طرح سے پورا بھیانک لو چلی ہے اور سمجھ سے پہلے جو عام طور پر مائی جون کے مہینوں میں گرمی کا جو اس طرح رہتا تھا وہ اپریل میں ہی ٹچ کر گیا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے وستار سے اور اس کے علاوہ ایک اور مہتوپور جو مسئلہ ہے جس پر ہم باتچیت کریں گے وہ ہے جو دوہزار بیس میں کوویڈ پینڈیمک شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی جو موتیں ہوئیں ہیں بھارت میں اس کو لے کر ڈبلو ایچو نے ایک آقڑا جاری کیا ہے اور اس کے مطابق سینٹالیس لاکھ کے آسپاس لوگوں کی موت ہونے کا آنمان ہے اس میں حالانکہ سرکار نے اس آقڑے سے نائتفا کی ظاہر کی ہے اور اس کو خارج کیا ہے ان کی میتھڈالوجی پر سوال اٹھائیں ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسٹیمیٹ ہے و ایچو کی اور ایسے کوئی ڈیٹا تو ہے نہیں اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بہت سارے سوال بھی پوچھے گئے تھے کہ اوکسیجن کی وجہ سے کتنے ڈیٹھ ہوئے ایکسٹرہ اور انہوں نے گورنمنٹ نے کافی بار یہ بھی کیا ہے جواب بھی دیا ہے کہ ہم ایسا کوئی ڈیٹا کلیکٹ ہی نہیں کرتے تو یہ کہنے کے لئے ان کے لئے آسان ہے کہ ان کی بھی میتھڈالوجی گلت ہے کیونکہ کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے بھی کلیکٹ کیا نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے جو پہلو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت سرکار کا جو آقڑا ہے وہ دس گناہ کم ہے یا بھارت سرکار نے جو آقڑا دیا اس کے مطابق ساڑھے چار لاکھ کے آس پاس لوگوں کی آدھیکارک طور پر موت ہوئی اس پورے مہماری کے دوران اور سیتہالیس لاکھ کا آقڑا یہ وہ نے ابجاری کیا ہے تو اس کے بیچ میں سچائی کہاں کھڑی ہوتی ہے کہاں بیٹھتی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک اور مسئلہ ہے جس پر ہم کوشش کریں گے باتچیت کرنے کی وہ ہے بھارت کی جو میڈیا فریڈم انڈیکس ہے جو ریٹنگ ہے بھارت کے آزادی میڈیا کی ہے اس میں وہ لگتار گرتے ہوئے اب ایک سو پچاسمیں پائیدان پر آ گیا ہے اور پہلے بھی بنتے رہے ہیں اب پھر سے ایک بار کارٹون بن رہے ہیں اور ایک میم آیا ہے جس کے بارے میں میں جس نے سب کا دھیان آکرشت کیا بہت پاپلر رہا کہ بھارت کے پردھان منتری گئے ہوئے تھے ابھی چار دیشوں کے دورے پر یورپ کے دورے پر اور وہاں پر ایک کارٹون سامنے آیا کہ آپ کیسے منیج کر پاتے ہیں تو کارٹون یہی تھا کہ ہماری رینکنگ ایک سو پچاسمیں ہے جس دن آپ میڈیا میں پہلی سے ایک سو پچاسمیں رینکنگ پر پہنچ جائیں گے تو آپ بھی میڈیا کو منیج کر لیں گے ایک کارٹون ہمارے سامنے آیا تو یہ میڈیا کے ہمارے ورطمان کی ایک سچائی ہے جس کا ریفلیکشن ہے ایک سو پچاسمیں رینکنگ تو اس پر بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہردیش بھی ہیں لمبا انبو ہے اور آنند بھی ہیں میگنات بھی ہیں تو میڈیا کی جو ہماری لگاتار گرتی ہوئی رینکنگ ہے اس پر بات کریں گے اور یہ جو گراوٹھے لگاتار ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہردیش ہم جس پر جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس چرچہ کا جو کہ ویڈیو پر جائے گا ہمارے درشکوں کے لیے تو وہ ہے ہیٹ ویو کی سمسیا شروع کرنے سے پہلے میں درشکوں کو جس بتا دوں کہ اگر آپ کو ہمیں لیٹرز لکھنے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے newslaundry.com slash podcast dash letters پہ جا سکتے ہیں اور آپ ہم کو letters بھی بیج سکتے ہیں ہم وہ آپ کے letters live podcast پہ پڑھیں گے بھی اور کوئی بھی آپ کو کمنٹ کرنا ہوگا etc تو کر سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو کا جو part ہے وہ climate change اور heat wave پہ رہے گا لیکن اس کے بعد کا جو دو سبجیکٹ جو آپ نے بولے تھے وہ audio پہ رہے گا تو اس کی link description میں دکھے گی آپ کو تو آپ پورا podcast سننے کے لیے وہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے دو NL Sena project اس سمیں آپ ہیں جس کو آپ اپنا سمرتھن دے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے NL Sena project کے تحت ہم وہ بڑی stories reports کرتے ہیں ground reports کرتے ہیں جو کی عام طور پر خدارہ کا جو میڈیا ہے اس کو نظرانداز کرتا ہے تو دو ہمارے جو NL Sena project ہیں ایک تو ایک یوگ گروہ کے اوپر ہے ان کے بیجنس ایمپائر کے اوپر ہے اور دوسرا ہمارا NL Sena project جو ہے وہ جو بلڈوزر فینومنہ ہے آج دکھ رہا ہے پورے دیش میں تو اس میں مدہ پردیش کے نظریے سے ہم NL Sena project کر رہے ہیں تو ان دونوں کو بھی آپ اپنا سمرتھن دے سکتے ہیں چرچہ کو ہم شروع کرتے ہیں اور جسا کہ میں نے بتایا ہیٹ ویب کا مسئلہ جو تھا جس پر ہمیں بشتار سے آج بات کرنی تھی سب سے پہلے مہردیش آپ ہی سے جاننا چاہتا کہ یہ کہا گیا کہ کچھ ایسا اتھل پتھل ہو چکا ہے جو climate change کے جریعے جو یہ global warming اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس میں کچھ سیزن ہی گائب ہو گیا مثلا اس بار جس طرح سے اپریل کے مہینے میں تیجی سے ہیٹ ویو آئی اس کے نظریے سے یہ کہا گیا کہ جو بسند کا کال ہوتا ہے جو spring time ہوتا ہے وہ almost لپت ہو گیا گائب ہو گیا تو یہ اپنے آپ میں اس طرح کے جو بدلاو ہیں اس کے ایک تو وہ ہے کہ اس کا لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے آدمیوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس کا overall جو impact environment کے اوپر ہے جو cycle ہے environment کے اس کے اوپر ہے اس نظریے سے تھوڑا سا اگر ہمیں سمجھا پائیں کہ یہ ہیٹ ویو کیسے ہم کو کس کس طرح سے پربابیت کر رہی ہے بہت بہت شکریہ میں ہیٹ ویو کے بارے میں پہلے درشرف ہوں گو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو climate change کا issue ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کی climate change کے اپنے impact ہیں اور وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہیٹ ویو کو لے کر بھی یہ بھی سپسٹ ہو رہا ہے اور جو جلوائی پریورتن پر جو IPCC کی جو چھٹھی ایک لینڈ ریپورٹ آئی جس کے بارے میں ہم نے وستار سے نیوز لانڈری پر بھی لکھا ہے اور اسے پڑھا جا سکتا ہے وہاں تو climate change کا اس سے رشتہ بھی ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ بھارت میں دن اور رات دونوں جو ہیں اسامان تاپمان والے ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن درشکوں کو سمجھنا جروری ہے کہ climate change بہت ہی technical issue ہے اور ہر بات کو climate change پر ٹالا نہیں جا سکتا اور یہ پہلے سمجھانا ضروری ہے کہ آخر heat wave ہم کہتے گے اس کو ہیں تو بھارت کے جو موصف بیبھاگ نے اس بات کو لے کر ایک پریبھاشہ دی ہے کہ پہاڑ کے لیے پہاڑی علاقوں کے لیے میدانی علاقوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ 30 علاقوں کے لیے کوسٹرل علاقوں کے لیے heat wave کی الگ الگ definition ہے جیسے مثال کے طور پر جو ہم پہاڑی علاقے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر 30 degree centigrade سے اگر تاپمان اوپر جاتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے تو اسے ہم heat wave کی شینی میں آتا ہے اسی طرح سے میدانی علاقوں میں 40 degree centigrade سے تاپمان ادھیک جاتا ہے تو وہ کہا جائے گا کہ heat wave ہے اور لیکن جو ہے اسی طرح 30 علاقوں کے لیے بھی پریبھاشا ہے لیکن اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تاپمان جو ہے اس کا سامانی سے ایبریشن ہوتا ہے سامانی سے اوپر جاتا ہے جیسے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں اور یہ ریپورٹ بھی ہم نے نیوز لانڈری پر پبلش کی اور ہمارے درشک اسے جا کر وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ اگر سامانی سے آج کا تاپمان جو ہے اگر اس میں سامانی سے ساڑھے چار ڈگری کی بڑت ہوتی ہے تو ہم اسے ہیٹ ویو میں گنتے ہیں لیکن اگر یہی تاپمان میں بڑت جو ہے ساڑھے چھے ڈگری کے آس پاس ہو جاتی ہے تو اسے ایکسٹریم ہیٹ ویو کہا جاتا ہے لیکن یہ تو آنکڑے اور پریبھاشا کی بات ہے جو چنتہ کی بات ہندوستان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ایسے کوئی آنکڑے نہیں ہیں اور یہ تمام وششگی کہتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہیٹ ویو کا کیا اگر بار آتی ہے اگر سائیکلون آتے ہیں تو وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے آپٹیکلی وہ بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے نیوز میڈیا بھی اسے کور کرتا ہے ہیٹ ویو ایک ایسی چیز ہے جو relatively invisible phenomena ہے اور اس لیے ہمارے پاس جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز تو ہیٹ ویو کا علاج کر سکتے ہیں وہ ہیٹ ویو سے بچنے کے طریقے بتا سکتے ہیں آپ کو لیکن ہمیں statistician چاہیے یعنی سانکی کی width چاہیے جو ہمیں بتائیں کہ ہیٹ ویو جو ہے اس کے کیا اثر human health پر ہو رہے ہیں اور یہ بات اس لیے مہتبون ہے کیونکہ سولنی شتابتی میں بریٹن میں بریٹن اور یوروپی دیشوں میں بھی اس کے بات اس بات کو پوری طرح سے develop کر لیا گیا تھا کہ ہیٹ ویو کی کارن اسامان نموتیں ہوتی ہیں اور ان کی سنکیہ بڑھ رہی ہے اگر اس کے بارے میں آپ google کریں گے تو آپ کو یہ سپسٹ روپ سے جانکاری ملے گی تو اسی لیے 2010 میں 21 مئی کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب احمد آباد میں ایک دن میں 300 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوگی جبکہ پر ڈے وہاں مورٹیلیٹی 100 تھی تو تب اچانکہ یہ علام بیل کی طرح تھا اس کے بعد پھر ایک ریسرچ آئی اور اس کے بعد پھر انڈیا کا پہلی بار ہیٹ ایکشن پلان بنا تو واپس ہم لوٹتے ہیں کہ جو ابھی جلوائی پریورتن کی بات ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں کا ہیلتھ ایمپیکٹ ہے کہ وہ آپ کے ہیومن ریسورسز کو کرپل کر رہا ہے یعنی اس کو ختم کر رہا ہے پپنگو کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی اس لیے بھی مہتبون ہے کیونکہ وہ آپ کی ساماجی جو ایک کمزوریاں ہیں اس کو اجاگر کر رہا ہے یعنی ہمارے شہر جو ہیں وہ اس طرح سے بن رہے ہیں ہمارا جو اربن ڈیولیپنٹ ایسا ہے کہ وہ ہیٹ کے سمانوپاتک نہیں ہے ہیٹ سے نپٹنے کے لیے سکشم نہیں ہے یعنی ہیٹ کو نپٹنے کے دھیان میں رکھے نہیں ہم نے آگر دیکھا آپ گڑھ گاؤں جائیے نویڈ آ جائیے کونٹ پلیس جائیے یہ تو میں دلی میں رہنے کے لیے ہماری عادت ہوگی ہے ہم یہاں کی بات کریں کسی بڑے شہر میں وہ ان کی بیلڈنگز کو دیکھیں آپ وہ بلکل ایسے بنی ہوئی ہیں جیسے کسی تھنڈے پردیش کی بلڈنگز ہوتی ہیں گلاس is worst thing you can have اگر آپ کو ہیٹ سے لڑنا ہے کیونکہ وہ ٹریک کرتا ہے گلاس ہاؤس ایفیکٹ بھی ہم کہتے ہیں وہ ٹریک کرتا ہے انرجی کو تو ہم دو اس طرح پر انرجی ہیٹ ایک تو ہم ہیٹ کو بڑھا رہے ہیں دوسرا ہم اور کوئلا جلا رہے ہیں اور اور زیادہ ہم انرجی کو خرج کر رہے ہیں یہ ایک بہت مہتپونڈ چیز ہے اور دوسری بات آخری بات کہہ کہ میں کلوز کروں گا اپنے اس opening comment کو وہ یہ کی گریب لوگوں پر جو میں کہا رہا تھا سماج میں جو آرچی کا سمانتہ ہے اس کا بہت زیادہ آثار ہے رکشے والا جو ہے اب وہ صرف صبح دو گھنٹے شام دو گھنٹے چلا سکتا ہے کیونکہ یہ تو ویسے بھی ہے کہ آپ ایسی ہیٹ میں دس سے لے کے چار تک کام نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی ایفیشنسی گر رہی ہے مزدور نہیں کام کر پا رہے ہیں ان کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے تو اور اس طرح ہاکرز کام نہیں کر پائیں گے ریڑی سبزی والے کام نہیں کر پائیں گے تو کیونکہ ایک سیکشن جو ہے وہ کام کر کے ریچ ہوتا جائے گا دوسرے سیکشن کے روزگار پر زیادہ زیادہ چھوٹ پڑتی جائے گا میں بس دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس ریدیش نے جو بولا اس پر جوڑنا چاہوں گا شروع تاہو کے لیے کی دو ہیڈلائنز آئی ہے پچھلے ہفتے میں ایک تو ہے کی ہائیس ٹیمپریچر ان اپریل ان نورت ویسٹ سینٹرل انڈیا ان ون ٹوینٹی ٹوئیورز جب سے ٹیمپریچر ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے تب سے ایک سو بائیس سالوں میں سب سے زیادہ ایوریج ٹیمپریچر ہوا ہے اور دوسری چیز ایک اور ریپورٹ آیا تھا کہ 49% ہمارے یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ورک فورس جو ہے وہ باہر کام کرتا ہے مطلب جو ریدیش نے کہا جو گریب گریب رکشے والے ایکسٹرہ جو باہر کام کرتے ہیں وہ کھلے میں کام کرتے ہیں 49% مطلب آدھا پاپیولیشن جو ورک فورس ہے وہ اگر باہر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کا لیکن اس کا اپریل کے ڈیٹا بھی اب آ گئے ہیں تو اپریل بھی انیوزیولی اسمانی روپ سے گرم تھا اور پچھلے پچاس سال میں اپریل کا تاپمان اتنا زیادہ گرم پہلے کبھی نہیں تھا اور جو اور پریشان کرنے والی بات تو ہو رہی ہے کہ جس طرح سے الگ الگ پہلو دکھائی دے رہے جنگلوں کی آگ پچھلے ایک دشت میں ڈھائی گناہ بڑی ہے مارچ اور اپریل کے بیچ میں دو گناہ بڑی ہے یہ موتراخند کے آکڑے دے رہا ہوں تو اب جب تھنڈی جگہیں بھی گرم ہوتی جائیں گی اور راتیں بھی زیادہ گرم ہوتی جائیں گی جو IPCC کی ریپورٹ سے میں کہہ رہا ہوں تو یعنی تھنڈی جگہوں میں جا کر جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نائٹ شفٹ کر کے کام کر لیں گے رات کو کئی لوگ بیڈرز ایسے بھی کرتے ہیں کنٹریکٹرز کی اور رات کو اب کام کراتے ہیں پر اب یہ دیکھنے میں آ رہا کہ راتیں انیویجولی ہوت ہو رہی سمانی روپ سے گرم ہو رہی تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں اس سے بچنے کا ہمیں اپنے لائپ سٹائل کو بدلنا پڑے گا بدلنا پڑے گا یہ جو اپنی اشارہ کیا اور مغناد نے آقڑا رکھا کہ جو وارک فورس ہے اس میں سے پچاس پرسنٹ کھولے میں کام کرتا ہے اور جس طرح کی ستیاں ہیں اس میں ایک تو اس کی پروڈکٹویٹی گرے گی اس کے علاوہ اس کا جو ایکسپوزر ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشن سے ہوگا تو اس میں ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں ہیٹ سے اس کے سواست کا پہ الٹا اثر پڑھنے کی چانسز ہیں موتیں بھی بہت انیوزول بڑھ سکتی ہیں جیسا کی آپ نے پرانے آقڑوں کی بات کہی تو کیا یہ ایک ایسا الارم کا ٹائم ہے جہاں پر سرکاروں کو کم سے کم جب تک مطلب لائف سٹائل بدلنا یا باقی چیزوں میں بدلاؤ تو ایک لمبی پرکریہ کا حصہ ہے کہ اس کا اثر کب تک آئے گا لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک کیونکہ امیڈیٹ ایفکٹ لوگوں کے اوپر ہے لوگوں کی زندگی پر بھاویت ہو رہی ہے تو اس طرح کی کسی پالیسی پر ویچار کرنے کا وقت ہے کہ اب جو ورکنگ آرس ہوں گے وہ صبح جلدی شروع ہو کر سات بجے سے لے کر دس بجے تک ہوں گے یا پھر چار بجے سے لے کر آٹھ بجے سام کو سات بجے تک ہوں گے اس طرح سے کچھ بیچ کا ٹائم جو ہوگا اس میں کام نہیں ہوگا کیونکہ آدمی کے کام کرنے کے یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بات ہمیشہ سی کہا جاتا ہے کہ نیچر کے ساتھ اگر اپنا ورک ٹائم ایڈجیسٹ کرتے ہیں تو وہ گلوبل وارمنگ کے لیے بہتر ہے کیونکہ اگر آپ لائٹ نہیں جلاتے کمرے میں اور کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور باہر سورج چل ہے تو آپ کے کمرے میں لائٹ ہوتی ہے آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں یہ تو آپ بجلی بچا سکتے ہیں ایسے ہی اگر اگر دیشوں میں جو ٹائم میں کلوک ایڈجیسٹ کی جاتی ہیں اس کے لیے بھی ایک کارن یہ بھی ہے اس کے پیچھے دوسرے کارنوں کے علاوہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایفیشنسی بڑھے اور وہ ڈی ٹائم میں کام کرے لیکن ابھی ان سب چیزوں میں نہ جاتے ہوئے میں کہوں گا جیسے آپ نے نیتیاں کہی اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آپ اپائے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے گریب لوگ جو ہیں جن کے پاس گھار ہوتے ہیں اکثر بہت چھوٹے دڑبے نوما گھر میں وہ لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ کسی طرح اگر جو خس خس کی جو شیٹس ہوتی ہیں ان کو گیلا کر کے اب یہ بھی ایک سمجھے ہے کہ پانی وہ کہاں سے لائیں گے پانی نہیں جلسے ان کو گیلا کر کے چھت پر رکھیں اور جو چھتوں کو white reflect کرتا ہے کیونکہ light کو اس حساب سے وہ کریں کر نکلیں تو یہ چھوٹی موڈی چیزیں ہیں guidelines ہیں جو بتا سکتی ہیں آپ کو اور سرکار نے اب یہ تو کوئی سامانی آدمی کتنا دیکھ پائے گا لیکن یہ alert جاری کیا جاتے ہیں کہ اس وقت temperature میں red orange اس طرح سے انہوں نے اس کے alert دیے ہوئے ہیں تو ان alerts کے حساب سے آپ کو اپنے کاریق پرنالی کو بدلنا پڑے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو جس سے آپ اپنا heat wave سے بچاؤ کر سکتے ہیں آنند بہت دیر سے شانت ہے اس پورے معاملے کو سن رہے ہیں آنند آپ کی پہلی پرتکریا جو heat wave سے جو پیدا ہونے والی سمسیہ ہیں آپ نے دیکھا ردیش نے کافی وستار سے بتایا ہے آپ کی پہلی پرتکریا اس پر جی نے کافی وستار سے بتایا ہے ایک چیز میں اس میں جوڑنا چلوں گا کہ جو سواست بری بھاگ کا ایسا کوئی آکرہ نہیں ہے کہ heat wave سے کتنی چھتی خاص کر کتنے جیون گئے ہیں لیکن آئی ایم ڈی نے جو انڈیان میٹولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے ایک اسٹیٹسٹیکل اسٹیمیٹ دیا ہے پچھلے پچاس ورشوں میں انیس سو بہتر سے لے کر 2022 تک قریب سترہ ہندو کے سمپادکیہ میں بھی اس کا جکر ہے اور اس میں ایک بات اور اگری ہے کہ جو ڈی جس مینیجمنٹ پلان ہیں اس میں ہیٹ ویب سے جو سواشتر پر بہاو پڑتا ہے خاص کر جو ایک سٹریم پر بہاو جو موت ہی کہ سکتے ہیں وہ ہے اس کو معاوزے کی اپیوٹی گئی ہے اس کو بنا اور کمپنسیشن میں جو ہیٹ ویب ریلیٹی ڈی ڈی اس کو بھی لیا جائے اور پہنے کامل بیزاسٹر مینیجمنٹ آتھوریٹی اس کو ریکنگنائز جی یہ بھی ایک کتیس ٹی ہے اور جیسے اب ایک دو ترے کا اس میں بیواجن ہو سکتا ایک تو جو ہے جو اس سے ریلیٹی بات نہیں ہے الگ بات میں بول رہا ہوں کہ ایک تو ہے کہ انڈیویجوال ویدر ایوینٹس کو جوڑنا بہت لوگ اس کے طرف داری نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی جب جیسے گرین ہاؤس گیس لیویل سر بڑھنے سر انڈیویجوال ویدر ایوینٹس لیکن خیر بھی جو گلوبر وارمنگ کا ایک ایمپلیکیشن ہو سکتا ہے چیتنی میری سمجھ ہے کہ ایکسٹریم ایکسٹریم رین ایوینٹس یا ایکسٹینڈ رینلیس سپلز مطلب جب رین نہیں ہو رہا ہو موجودہ اسٹریم جو موتا موتی سپلز اس میں جو ابھی ہیٹ ویپ اس میں جو ویسٹرن ڈیسٹرونس جو رین بیرنگ ہیں اور ٹروپیکل سٹرمز یہ جو میڈیٹیرین سے نورٹ انڈیا میں آتی ہیں یا پھر لانینہ جو سنٹرل پیسیفک میں کول ٹیمپریٹر دیتا ہے تو رین فال جو ہے اتنا سٹرونگ نہیں تھا کی اپریل میں کچھ رین فال بھی لگتا پانچ ویسٹرن ڈیسٹرونس اپریل میں دیکھی گئیں لیکن کوئی بھی اتنا مجبوط نہیں تھا کی بارش لگ کچھ تھنڈا کردام کرے تو یہ تو اس طرح سے اس کو جو ہے جو برا کارن ہے گلوبل وارمیل کا اس سے بھی خارج نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا جگہ ہو تو یہ سب چیزیں بھی کئی عرشوں سے دیکھی جا رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو سرمک ہے ان کا کھلے میں آپ لوگ نے جکری کیا جو بھی شن گرمی میں کام کرنا کتنا مشکل ہے لیکن اس کا منو ویجان پربھاؤ جو ہے اکارن خیج ہو روڈ ریج روڈ ریج یہ سب میں جو ہے ہیٹ کا کیا سائک آلی ایف ایف جو کیونکہ گرمی میں دیکھا جاتا ہے جو روڈ پر گاریاں چل رہی ہیں جیسے بہت بھیر والی بس اس میں اکارن کئی لڑائی چھوٹی بات لگے گی لیکن گرمی کے وزہ سے بھی ہوتی ہے ایک منوووی گیانک پربھاؤ اس کا بھی ادھی جو منووی گیانک ہے ان کو کرنا چاہیے کئی ایسے جھر پہ ہوتی ہیں جس کارن کارن کھی بھی ہے بات میں بہت اچھی جو باتیں رہ گئی تھی مجھے بہت خوشی ہے کہ آنن جی نے کور کی ہیں اس میں اور ان کی بات سے دو بات دھیان آئی جو ابھی میرک ران نے بات پوچھی تھی ایک تو برسات کو لے جو بھی آنن جی نے ذکر کیا ایک فی نومینا use ہوتا ہے اسے ہم کہتے wet bulb temperature تو گرمی ہونا اور humidity ہونا اگر انہیں الگ دیکھیں دو بھی پریشان کرتی ہے جب دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ان کا combined defect جو اس کو wet bulb temperature کے روپ میں نا پا جاتا ہے اور wet bulb temperature کا مطلب یہ ہے ایک heat index کا اپمان نہ پا جاتا ہے تو wet bulb temperature 35 degree سے زیادہ ہے تو human body اسے جھیل نہیں سکتی ہے اور ابھی ہم wet bulb temperature کو لے کے گر دیکھیں گے یہ بڑی سمجھ ہے دوسرا کول کے بارے میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا موجودہ حالات مگنا جو کول میں جو کول کول ہی استعمال کریں اس کے ساتھ ان کو کچھ رہت دی گئی ہے کچھ سویدھائی کنڈیشن کے ساتھ تو یہ بھی ایک issue ہے جو کو لے کر جس پر بات اور سمجھ چاہیے اطل میں بس ایک چھوٹی چیزیں جوڑنا چاہوں گا ایک تو IPCC report کا ذکر کرنا بہت تیمپریچر ہے وہ 1.5 ڈگریز مینٹین کرنا ہے لیکن یہ بریچ ہو جائے گا 2040 تک اور 18 سال میں بریچ ہو جائے دوسرا کی سائنٹس نے کہا کہ اس کی وجہ سے ویدر ایوینت جو ہے وہ بہت اور بہت بڑھ جائیں گے اور اس کی وجہ سے ایک کلائیمیٹ مائیگریشن کا فینومیون ہوگا جس کا مطلب ہے کچھ کچھ ایریاز جو ہے وہ ایک دم انہابیٹ بل ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کریں گے اور اس کی جیسے جہاں 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 ویدر فیر بھی فیوریبل ہے وہاں پر پریشر بڑھیں گے اور اس کی جیسے انفرسٹرکچر کے بھی کسٹ اور بڑھ جائیں گے اور تیسری چیز یہ کہ کچھ کچھ جو کلائیمیٹ چینج کے جو ایفیکٹ وہ ابھی ایریورسیبل ہو چکے مطلب اس کا کوئی اپائی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ ابھی اور بڑھنے کی قطار میں اور بطر ہونے چوتھ ہی سب چیز کہ یہ سب انسانوں نے کیا ہے یہ سب انسانوں کی ایکٹیویٹیز کے وجہ سے ہوا ہے اور پرابلم ہو گیا یپی سی ریپورٹ میں کچھ انڈین ایویٹ کے بارے میں بتا گیا تو شروطہ کو میں بتانا چاہوں گا چینج چینج کے فلڈ کا ذکر کیا 2015 میں چینج میں آپ کو یاد ہوگا فلڈ ہوئے اس کا کیا ہے کے دارنات میں 2013 میں جو فلیش فلڈ ہو اس کا ایک ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہمارے یہاں پہ کوسٹل ایریاز میں جو ایک 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 ایویوینت پچاس سالوں میں ہوتا تھا وہ سال میں تین بار ہونے کی پوسیبیلیٹی ہے مطلب آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ ارلی وارننگ سسٹم لگا لیجئے آپ سب اپائے کر لیجئے لوگوں کو آپ مائیگریٹ کرنے کی مطلب مائیگریٹ نہیں لیکن ایویویٹ کرنے کی شامتہ بنا لیجئے لیکن اگر سال میں تین بار یہ ہوگا تو وہ ہم نے ایک ریپورٹ بھی کیا تھا اس پہ سائم سے کیا تھا کہ وہاں پر ایک سکترم بیدر ایویٹ کی ویجے سہی فارم لین گبن ہو رہے ہے اور وہاں کے لوگ مائیگریٹ کرے جا رہے باہر تو ایسے کافی جگہ پر آئی تھی آپ تین حصے میں آتی ہے جس حصے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حصہ اس کے فیزیکل فیکٹرز کا تھا دوسرا حصہ اس سال فروری میں آیا جس کو ہم ایڈیپٹیشن کہتے ہیں کہ آپ ان کے پرابہوں سے کیسے نپٹیں گے اور تیسرا حصہ جو ابھی بھی آیا ہے اپریل فرسٹ ویک میں اسے کہتے ہیں کہ وہ میٹیگیشن پر ہے یعنی اس سے نپٹنے کے لیے جو سولر پینل لگانا وینڈ انرجی کیسے ہم کریں گے ان کا جو سنتیسز ریپورٹ ہے وہ اس سال سپٹیمبر بس میں آپ کو اردیش یہاں روک رہا ہوں ہمارے شوتاؤں کے لیے ایک جانکاری ہے کہ آپ ویڈیو کا یہ حصہ بلدب ہمارے ویڈ ویو کا پر یہ باتچیت جاری رہے گی اور آپ اس کو پورا سننے کے لیے ہمارے پوڈکاسٹ پلیٹفارم پہ آئیں جہاں پہ بھی آپ اپنا پوڈکاسٹ سنتے ہیں ان سارے پلیٹفارم پہ ہمارے پوڈکاسٹ آبیلیبل ہیں تو اب باقی کا حصہ آپ وہاں پر سنیے